سگرٹ پینا مزے کے لئے بنا عادت کے مکروح ہے اگر کوئی اس پر مجبور ہو اور مستقل پیئے جو صحت کے لئے مذر ہے تو پھر سگرٹ حرام ہے تو اس کا خریدنا بیجنا بھی مکروح ہے بیماری کے خوف سے جہاں زیادہ خوف ہوگا وہاں ممانعات بھی زیادہ ہوگی اور جہاں کم خوف ہوگا وہاں ممانعات بھی کم ہوگی تلاش کے باوجود دارالعلوم دیوبن یا قطاع محمودیہ کا کوئی ایسا پتوہ نہیں مل سکا جس میں سگرٹ کو حرام قرار دیا گیا ہو البتہ دارالعلوم دیوبن انڈیا سے جاری شدہ پتوہ نقل کیا جاتا ہے جس سے سائل کی ذکر کردہ بات کی نفی ہو رہی ہے اور یہ ہمارا بھی پتوہ ہے کہ سگرٹ نوشی نہ تو شراب کی طرح حرام ہے اور نہ ہی کانے پینے کی طرح مباح ہے تاہم منع میں بدبو پیدا کرنے کا باغس ہونے کی وجہ سے مکروح ہے اگر سگرٹ میں اس قسم کا تنباک ہو جس سے آزاد دل و دماغ و غیرہ کو سخت نقصان پونچتا ہو تو اس کا پینہ ناجائز اور سخت مکروح ہے اگر ایسا نہ ہو تو بھی اس کا ترک بہرحال احوات وہ بہتر ہے پتاوی محمودیہ میں ہے سگرٹ پینہ بلا ضرورت شوقیہ پینہ مکروح ہے بغیر منع ساب کی ہوئے مسجد میں جانا جس کی بدبو سے دوسروں کو عزید پونچے منع ہے در المعراب دیوبن حرام یا کپر ہونے کا حکم جو آپ نے سمجھا وہ درست نہیں اگر پختہ آزم کر لے کہ اندہ سگرٹ نہ پی ہوگا تو امید ہے کہ اس پر اس بری لط سے نجات مل جائیں گے اللہ تعالیٰ اعلم دار الابتدار العلوم دیوبن